اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان میں اکثریت والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ڈاکٹر بریں اور پنجاب میں صرف ہر سال نوے ہزار بچے اپلائی کرتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لئے اور اس میں سے کچھ کو داخلہ مل جاتا ہے سرکاری ویڈیکل کالجز میں اور باقی جو ہیں وہ پھر پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں اور اسی طرح سندھ میں بہت سارے پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں سرکاری کے علاوہ اور باقی صوبوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ تو سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا ہے نہ پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا ہے اور وہ پھر مختلف آپشن سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس پر کبھی میں بات ضرور کروں گا کہ کیا یہ وائز ڈسیئن ہے بھی کہ نہیں کہ بچے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے ایک زمانے میں جب میں ڈاکٹر بن رہا تھا ظاہر ہے یہ بات اب بہت سال پرانی ہے چالیس سال پرانی میں بھی تو چالیس سے بھی زیادہ ایک چلی تو اس وقت یہ بہت ایک لیوکریٹیف پروفیشن تھا اس پروفیشن میں کھپت بھی بڑی تھی اور آپ جو ہیں پرائیوٹ پریکٹس بھی سکوپ تھا کر سکتے تھے اور انسٹیوشن میں بھی سیٹیں خالی ہوتی تھیں کمپیٹیشن بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا اور پھر یہ چلتا رہا چلتا رہا اب دو ہزار یعنی بیس سو بائیس کے اندر یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا اس پروفیشن کو آپ کے کیریئر چوائس میں نمبر ون رکھنا بھی چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے یہ ایک زمنی بات ہے اس پر پھر بات کریں گے لیکن آج میں نے یہ موضوع اس طرح یعنی ڈسکس اس لیے کیا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر زین ہیں یہ ہمارے برخوردار ہیں اور آج کل میرے ساتھ یہ اٹیشٹ ہیں اور کام کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی بریلینٹ نوجوان ہے اور بڑا پروگریسیو نوجوان ہے یہ بھی انہی اسی کٹیگری میں آتا ہے کہ ان کی فیملی ان کی بہنیں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ گانیکالوجسٹ ہیں اور مختلف شعبہ میں ہیں تو وہ اپنے بھائی کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی تو لیکن زین کو داخلہ نہیں ملا یہاں سرکاری میں اور پرائیویٹ میں مل سکتا تھا لیکن انہوں نے یہ چوز کیا کہ یہ چائنہ جائیں اور چائنہ انہوں نے کیا اور وہاں جا کے انہوں نے پھر اور تجربات کیے اور میرے خیال میں اور اب پھر جب یہ پاکستان آئے ہیں تو اب یہ کنسلٹینسی پروائیڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اور ملکوں میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیریٹس تھا تو میں نے سوچا میں ان سے یہ پوچھوں کہ بتائیے یہ فیصلہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک کہ اگر بچے کو یہاں داخلہ نہیں ملتا تو اس کو چائنہ میں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم جی ایکشلی یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے جب تک وہ فیصلہ وہ کچھ سٹوڈنٹ نہ کرے کہ آیا کہ وہ جانا چاہتا ہے اس میں اتنی will ہے کہ وہ وہاں پہ جو problems ہیں اس کو فیس کر سکے گا یا نہیں even though when we start the process to go somewhere we have to plan for that so اگر ہمارا plan اچھا ہے اور ہمارا ہے وہ plan ہمارے لئے اور ہمارے parents دونوں کے لئے فائدے مند ہے then we have to go for it اچھا یہ بتائیے کہ چائنہ میں جا کے ڈاکٹر بننے میں کیا کیا پلس پوائنٹس بعد میں ڈسکس کرتے ہیں problems کیا کیا ہوتے ہیں challenges کیا ہوتے ہیں challenges first of all تو یہیں پاکستان سے start ہمارا ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے ایک اچھی consultancy company سرچ کریں اور جس یونیورسٹی میں ہم جانا چاہتے ہیں آیا کہ وہ ویسی ہے جیسے consultancy company ہمیں بتا رہی ہے اس پہ ہمیں خود self-search کرنے پڑے گی تو consultancy service کی کیوں ضرورت ہے آدمی direct کہیں apply کیوں نہیں کر سکتا وہ اس لیے کہ جتنے بھی universities ہیں mostly Chinese China میں وہ contracted consultancy companies ہیں اچھا وہاں پہ self-admissions نہیں ہوتے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ پھر کیسے چوز کریں وہ تو ہزار ہوں اب نام اس طرح شین پین ہاؤسپٹل پین ٹین ہاؤسپٹل کیوں ہاؤں ہاؤسپٹل تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسے ہوگا exactly but سر رینکنگ ہیں ان کی ورد رینکنگ ہیں اس میں سارا ان کی ویب سائیڈز ہیں اچھا ان کی ویب سائیڈز ہیں جو انگلیس میں translated ہیں اچھا یونیورسٹیز کی اگر ہم جائیں ان پر سرچ کریں تو ہمیں مل جاتی ہے کہ اس کا ورد رینک ہے اور تو دیکھیں ایک بچہ جو ہے دہات کا رہنے والا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ستارہ سال اس کی عمر ہے ایف ایسی میں اس کو نہیں ہو سکے اب وہ بچارہ اکیلا آپ اس کو کوئی گائیڈ لائن بتائیں کہ کس ویب سائیڈ پر جائیں کیا کریں کہاں سے پتہ کریں سب سے پہلے تو ایک ویب سائیڈ ہوتی ہے سی ایسی کی دوبارہ سے بتائیے سی ایسی سی ایسی چائنہ سکولرشپ کانسٹ چائنہ سکولرشپ کانسٹ اچھا سو اس پہ بیسلر کی ماسٹرز کی ایون کے پیس ڈ کی سکولرشپ آبیلی بل ہوتی ہیں آپ وہاں ڈریکلی بھی کر سکتے ہیں جو ادھر پروفیسر ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے وہ آپ سے ڈریکلی کونٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو سکولرشپ مل سکتا ہے اور آپ پھر ہی بھی کر سکتے ہیں اچھا پھر ایک بات اور اور سیکنڈلی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو فرسلی آپ کو سرچ اقارڈنگلی کہ آپ کیا چاہتے ہیں ڈی بیس کی بات کرتے ہیں what kind of university you wanted کیا آپ کا budget کیا ہے کیونکہ ادھر ہر budget کیونیورسٹی ہے جو بیچنگ میں میڈیکل یونیورسٹی سے وہ بہت ہی ہیں شاید وہ میری رینج سے بھی باہر ہے تو اس لیے میں کسی اور یونیورسٹی میں گیا تو میں سب سے پہلے تو میں اپنی رینج دیکھوں گا کہ میری رینج کا لیکن جو رینج میں سب سے چھوٹی یونیورسٹی بھی تو کیا ان کا سٹینڈر اس طرح کا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بن کے آدمی پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے دیکھیں سر کہیں بھی پاکستان میں ایک student خود نہیں چاہے گا تو وہ کبھی بھی ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو ادھر بھی ہر کسی کو خود محنت کرنے پڑتی ہے یہاں پر teachers محنت کرتے ہیں وہاں پر اتنی نہیں کرتے بکاوز of language barrier but language barrier کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ student کہے کہ میں نے پڑھا نہیں ہے اگر وہ خود پڑھنا چاہے تو وہ ضرور پڑھ سکتا تو اس کا مطلب ابھی تک ہم یہ سمجھیں کہ جس نے چائنا جانا ہے وہ سب سے پہلے ایک تو وہ جو scholarship ہے چائنا scholarship اس سے پتا چلے اور اس کو سرچ کرے اور اس کے بعد کوئی اچھی کنسلٹنسی کمپنی ٹھونڈے اچھی کہ آپ کیسے پتا لگے گا اچھا کہ اس طرح سے پتا چلے گا کہ ان کا پریویس رکارٹ سے ان کا یہ بھی پتا چلے گا جو کنسلٹنسی کمپنی ہیں وہ وہاں آپ کو سٹ کرا دیتی ہیں اور اپنا کمیشن لیتی ہیں جو بھی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں چائنا میں آپ کو داخلہ کروا دیتا ہوں تو ایک بزنس کر رہا ہے اور اس کو وہاں سے کمیشن ملتا ہے اگر وہ ایکسکلوزیو کونٹرکٹ میں نہیں ہے اگر وہ ایکسکلوزیو کونٹرکٹ میں ہے تو یونیویسٹی پی کرے گی ان کو اس نوٹ اس کمیشن تو اگر وہ ایسا ہوگا تو وہ اس کی جیب سے نہیں جائے گا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کچھ تو ایسی ہیں کہ جنہوں نے جیسے بسوں کی سواریاں لینی ہوگی بیچ میں سے لینی کچھ ہیں جو کہ ان کے ساتھ ایکسکلوزیو کونٹرکٹ کے اوپر جو ان کی ویب سائٹ پر بھی تو وہ پھر پیسے پیسے نہیں لیں گے ان کو پیسے دیں گے انڈریکٹلی تو سٹوڈنٹ ہی دے رہا ہوگا لیکن بہرحال وہ اس کی جیب سے ڈریکٹ نہیں جائیں گے اوکی فائن اچھا اب ایک سٹوڈنٹ چائنا میں چلا گیا وہاں کیا مسائل ہوتے ہیں مسائل وہاں پر ایک پھوٹ کھانے کا وہاں سے کم از کم کش آتا ہو کہ آپ انڈرڈ بناتے ہوں تو وہاں جا کر کھا سکیں سیکرنڈلی لینگویز کا اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں پانچ سال اچھے سے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو چینیس آنی چاہیے تو وہ آسانی سے سیکھ لیتے ہیں جسے پشابر میں جائیں تو بندہ پشتو بولنے جو بھی سوک لیتے ہیں پشتو کی طرح ہی ہیں وہ تقریبا اس میں بھی اتنا ہی ٹام لگتا ہے جتنا پشتو میں لگتا ہے لیکن بندہ سیکھ لیتا ہے جی بالکل سیکھ لیتا ہے اور اس کو کوئی فارمل کلاس لینی پڑھتی ہے جی اس کے کلاس ہوتی ہیں ہر یونیورسٹی میں فرسٹ ڈیئر میں چینیز لینگویج پڑھائی جاتی ہے اور کمپلسری ہے کہ سیکنڈ ڈیئر میں سٹوڈنٹ تب جائے گا جب اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ وچھ اس کو اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو سیکنڈ ڈیئر سے سٹارٹ ہو اچھا اب وہ وہاں سے پاکستان آ گیا پاکستان آ کے وہ بھی ڈاکٹر تو نہیں ہے نا ابھی نہیں ہے تو اب اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کو NLE کرنا ہے NLE ہے نیشنل لائسنسنگ نیشنل لائسنسنگ نیشنل لائسنسنگ اچھا تو کیا وہاں سے جو وہ پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو اتنی تیاری ہوتی ہے کہ NLE کر لیں یا کیا کر رہا ہے اگر انہوں نے خود پڑھا گیا اٹلیس ٹو آرز اڈے تو وہ کر جائیں گے ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ فرس ٹیمپ میں کر جائیں گے بٹ اگر انہوں نے نہیں کیا پڑھا بھی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یونیورسٹی نے بھی کچھ نہیں کروایا تو پھر اس مائٹ بی ڈیفکل بٹ دیکن اور یہاں کچھ اکیڈمیز بھی ہیں جو کر دیتے ہیں اور آپ کسی اور سرکاری ہسپتال کے کسی کا اٹیشمنٹ بھی لے لیں اور وہاں جا کے انہوں نے ایکسپینس کین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ انہوں نے کر لیتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح ہیں جس طرح پاکستان کا کوئی ایک ڈاکٹر ہے پھر آگے آپ اپنا سکوپ جو بھی آپ پوسٹ ریجیشن کرنا چاہے ہیں جو کچھ بھی کرنا چاہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں کسی میں شوق ہو بلکل اور کسی کا اور وہ افورڈ کر سکتا ہو اور وہاں جا کے مینت سے ہمت سے کام کر سکتا ہو تو ایک نئی سوسائٹی کے اندر ایک نئے انوائرمنٹ میں اس کو تجربہ بھی ہوتا ہے اچھا ایسا بھی ممکن ہے کہ چائنا سے لوگ ڈاکٹر بنے اور پھر چائنا میں ہی رک جائیں بلکل کیونکہ ہمارے ہر نوجوان کو پاکستان سے بھاگنے کا شوق ہے بلکل مليب بھی چائنا میں کووڈ آیا تو ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر تھے دکل انچہ چانگشے یونیورسٹی سے وہ پڑھاتے بھی وہ ان پہ ہے تو اس نے جو رکز کو رکز کو رکز فرص کر رکز میں ہیں اور وہ اچھی پہ ہوتی ہے اچھی پہ ہوتی ہے بلکل یہ پتائیں چائنا میں مستقل بھی بندہ رہ سکتا ہے بلکل رہ سکتا ہے بلکل بھی لگا رہ سکتا ہے اور وہ آپ کی جو بھی ہو تو رنیو ہو جاتا ہے یہ بتائیے کہ وہاں آپ کی نیشنلیٹی تو نہیں ملتی کچھ بھی نہیں کسی صورت بھی نہیں کارٹ دیتے ہیں وہ بھی آفٹر میریج فور فائف ویرز اینڈ اگر آپ کمپلین ہوئی تو وہاں شادی کر لیں گا خیر وہ تو ایک الگ سے بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ یوکے میں مائیگریٹ ہو سکتے ہیں یا امریکہ میں مائیگریٹ ہو سکتے ہیں یا یورپین کنٹریز میں وہاں مائیگریٹ نہیں ہو سکتے لیکن کام کر سکتے ہیں پوری لائف رہ سکتے ہیں بہت چینج ریز ایڈ اور ویسے چائنا میں زندگی کیسی ہے بہت اچھی ہے کیسی کچھ ترہ بتائیے اس میں سب سے پہلے تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے کام سے کام لگتے ہیں جو main thing وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھے رہیں گے بالکل بھی نہیں چھے رہیں گے اب they are very friendly اگر آپ کو help کی ضرورت ہے وہ کریں گے but according to their rules but ان کے rules میں اگر ہے like if there any accident they are not gonna help because it's in their rule کہ اگر ہم ان کو help کریں گے تو خدا نہ خاصتہ ہمارے پہ کوئی because of insurance issues so وہ rules کو بہت follow کرتے ہیں اور سب سے پہلے ان کی جو ہے وہ government بھی ایک تو اچھی ہے support کرتی ہیں ان کو جو ان کی ان کے لوگ ہیں نہیں ان کے لوگوں کو یا جو یہاں سے بھی جو گیا اس کو بھی support کرتے ہیں اسر کو support کرتے ہیں صحیح ہے they are very supportive even to the foreigners صحیح ہے اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی prejudice تو نہیں ہے نہیں اتنی زیادہ نہیں لیکن ہے تھوڑی بہتی ہے but because of Xinjiang Xinjiang is a province of China so there are just muslims so ان کی وجہ سے کچھ concept ہے کہ اس طرح ہوتے ایک رفلی مجھے بتائیے کہ ایک بچہ یہاں سے کرنا چاہے تو وہاں کی top university ہے top university تو merit پر بھی ہوتا ہوگا اگر کس کا merit نہیں تو وہاں نہیں ملتا ہوگا اسی طرح سے تو عمومن کتنے پیسے لگ جاتے ہیں عمومن صرف first year میں زیادہ ہوتے ہیں جس میں کیونکہ کنسلٹن چیز جو کمپنی ہے اس نے بھی لینا ہے جو university ہے اس نے بھی extra charges کرنا ہے اور آپ کا expense بھی ہے تو نیرلی اگر آپ لو university سٹارٹ کریں تو it will be 10 lakhs PKI and higher will be like 30 lakhs تو 10 لاکھ روپیہ سالانہ نہیں first year then it will be like 5 to 6 lakhs اتنا half ہو جاتا ہے یعنی پہلے سال 10 لاکھ روپیہ آپ نے دینا ہے پھر 5 یا 6 سال اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایبریج لکھیں تو 15 لاکھ روپیہ پہلے سال اور 7-8 لاکھ ہر سال اچھا ایک بات دوسرا یہ کہ وہ رہنے کا خرچہ کتنا ہو جاتا ہے وہ سر اس میں انکلوڈ ہوتا ہے اچھا آپ نے خانہ اپنا کرنا کھانا کرنا ہوسٹل بھی سارا کچھ کچھ کھانے میں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے وہ دیپینڈ کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں سر میں جب کہا تھا وہاں پہ سکھ ہنڈر سے سٹارٹ کیا تھا سکھ ہنڈر آرمی کیا آرمی چینیز کرنسی اچھا 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 پاکستانی کتنا بنتا ہے ناوارڈیز تھرٹی تو نووے ہزار بنا سی نو سکھ ہنڈر ایز سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت شوق ہے کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے اور آپ پاکستان سے نہیں بن پا رہے تو چائنہ میں جا سکتے ہیں ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے چائنہ سے کیا پھر پوسٹ گیجیشن کی اور بہت اچھا پرفارم کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر چائنہ دنیا کا اتنا بڑا ملک ہے اور یہ دنیا ہو سکتا کہ کچھ ادارے ایسے ہوں بہت کم تو آپ جب جائیں یہاں سے تو جا کے پوری تحقیق کر جائیں اور پھر آپ اس میں جائیں اور یہ بات کہ کتنا ناغذیر ہے ڈاکٹر بننا تو وہ ہم کبھی پھر بات کریں گے لیکن وہ جو بننا چاہتے ہیں ان کے لئے زین چونکہ میرے پاس موجود تھے میں نے کہ یہ میں فائدہ اٹھاؤ اور کچھ انفورمیشن آپ کو پہنچھا دوں